لیسکو سارفین کو جالی ڈیٹیکشن بلڈ چارج کرنے کا معاملہ ایف آئی اے نے جالی بلڈ چارج کرنے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے انکواری کے لیے دو رکنی کمیٹی تشکیل یونیورسل نمبرز پر ایف آئی آر درج کروا کر ڈیٹیکشن بلڈ دیئے گے یونیورسل نمبرز پر جمع ہونے والے بلڈز آکاؤنٹس میں فیڈ نہ ہو سکے چھوٹی کے روز دکاندھاروں نے سرکاری ریٹ لسٹ کی بھی چھوٹی کرا دی سبزیوں کے سرکاری دام اور بازار کی قیمتوں میں فرق برابر رہا آلو درجہ اول 88 کی بجائے 110 روپے کلو پیاز درجہ اول 85 کی بجائے 190 روپے کلو چمارٹر 95 کی بجائے 150 فروخت ہو رہے ہیں عدرک 585 کی بجائے 650 لیسن 350 کی بجائے 450 مٹھر 300 کی بجائے 350 لیمون 620 کی بجائے 690 روپے کلو میں فروخت دوسری جانب پھلوں کے دام بھی آسمان کو چھونے لگے کیلہ درجہ اول 150 کی بجائے 200 روپے درجہ سیب 175 کی بجائے 220 روپے کلو آن چونسا لیٹ 190 کی بجائے 250 روپے کلو پر انگور 380 کی بجائے 450 روپے کلو میں فروخت کیم کرن یادگار بھائیوں میں دفاع کے حوالے سے پروکار تقریب کورکمانڈر لاہور لیپٹینر جنرل سید آمی رزا کی یادگاری شہدہ پر حاضی پاک فوج کے چاکوچوبندستے نے سلامی پیش کی کورکمانڈر اور دیگر نامور غازیوں نے یادگار پر پھولوں کی چادریں چڑھا سیکیریٹی آٹی ایر آنہ محسن کی کاروائیاں فیٹنس سیٹیفکیٹ نہ ہونے پر 73 گاڑیاں ضبط 121 کے چالان دو ایف آئی آرز کا اندراج خلاف عرضی پر 8 لاکھ کا جرمانہ دو کو گرفتار کیا گیا دوسری جانب پدارک کے ذمہ دار ہی سموک پھیلانے کا باعث بننے لگے میٹرو پولیچن کارپوریشن کی گاڑیاں شہر میں سموک کی وجہ بننے لگی ایم سی ایل سمیت بیشتر محکموں کی گاڑیاں دھون چھوڑنے میں مصروف لیسکو چونگ سبڈیوین کی ٹیموں کا مختلف علاقوں میں آپریشن کاروائی کے دوران دس بجلی چھوڑ پکڑے گئے ملزمان لیسکو کی ٹانسمیشن لائن سے کنڈا لگا کر بجلی چھوڑی کر رہے تھے ٹیموں نے تارین کبزے میں لے کر غیر کانونی کنیکشنز کو منکتے کر دیا موڈل چون میں بجلی کے تار چوری کرنے والے دو ملزمان پکڑے گئے ملزمان لات کے اندھیرے میں گھروں سے مہنگی بجلی کی تار چوری کر لیتے تھے موڈل چون سیکیروٹی نے ملزم نوید اور زاہد کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا زلی انتظامیہ کے افسران چھٹی کے روز بھی متحریک چھے سو تریسٹھ مقامات کی چیکنگ چار مقدمات کا اندراد چار دکانے سیل ایک سو اکی آون کے خلاف فرضیوں پر سات لاکھ روپے کے جرمانے آئے تھے ایسی شالیمار انم فاطمہ کا سنگ پورا سبزی منڈی کا دورہ مہنگی پالک بیچنے پر دکاندار گرفتار منڈی میں صفائی عملے کی تعداد بڑھانے کی ہدایت پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کی آٹھ ماہ کی ریپورٹ جاری سنگین وارداتوں کے امرجنسی کالز میں واضح کمی جرائم کی شرعہ میں مجموعی طور پر گیارہ فیصد کمی ریکارڈ ہر تھانے میں ایف آئی آر کا اندراج یقینی بنایا جا رہا ہے آئی جی پنجاب کیام امن کے لیے پورا زمان لائس سنس کا حصول آسان سے آسان تر چھٹی والے دن بھی کام موٹسائیکل سوار قومی شناختی کارڈ لائیں فوری لائس سنس حاصل کریں اتوار کو بھی بڑے شہروں میں دفاتر کھلے رہے گزشتہ روز اٹھائیس ہزار سات سو چھبیس شہرگوں نے لائس سنس بنوائے ایسی سی پی نے پبلیک آفرنگ نظام میں بہتری کے لیے مشاورتی دستاویز جاری کر دی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مشاورتی دستاویز جاری کی گئی عبامی رائے اور سٹیک ہورڈرز کے اتفاق رائے سے زوابط میں ترامیم کو حتمی شکل دی جائے گی سٹیک ہورڈرز کو بھی سپتمبر تک اپنی آراج ہمان کروانے کی حدائے پی ٹی اے اسلام آباد کی بجائے کی پی میں جلسہ کیوں نہیں کرتی کی پی حکومت عوام کو پریشان کرنے کی بجائے ان کی بہبود پر توجہ دے سبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس بولنگ کی پی کے عوام ایر ایمولنس جیسی سہولت سے محروم ہے کی پی کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینے کی بجائے ہانگ کر جلسوں میں لائے جا رہا ہے حکومت جلسے کے لیے تمام سہولیات دے رہی ہے لیکن حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک کا حلکہ نے ایک سو نیس کا دورہ گھڑی شاہو دھوبیگار بڑے میاں مغلپورا کے علاقوں کا دورہ کیا حلکے کی عوام سے ملاقات کی غم و خوشی میں بھی شریک ہوئے منور سلطانہ روڈ پر ترکیاتی کاموں کا افتتا کیا کارکنان نے وفاقی وزیر کا پرتپا کے استعمال کیا پھول بھی نیچھا ور کی ایم پی اے ملک شہباز کو کرکا ٹاؤنچے پی پی ایک سو باسٹھ کا دورہ پی ایس ٹو وزیر اطلاع شہباز طالب لیگرہ نماز ملحاشمی بھی حمرہ تھے حسی آزم روڈ پر جاری ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا ادھر ایم پی اے چوہدی نواز لیدھر نے مرکزی دفتر پی بی ایک سو اٹھاون میں کھلی کے چہری لگائی اہلے ہلکہ نے سیوریج وارٹر سپلائی اور گیس بندش کے مسائل سے آگاہ کیا ہلکے میں جلد ترکیاتی کاموں کا بھی وعدہ کیا گلچنے راوی میں سینئر لیگی رہنمہ حافظ نمان کے عزاز میں تقریب لیسکو کارڈینیٹر میاں عاطف رانہ مجاہد نے تقریب سجھائی چہدی ادنان، علی رضا کمبو، ملک اور انگزیب، ماسٹر ادنان اور دیگر کی شرکت کارکنان نے لیگی رہنمہ حافظ نمان کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا حافظ میاں نمان کی لیگی کارکنان کو مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی ادھر لیگی رہنمہ مہرشتیاب کے عزاز میں محمد علیہ اور چہدی عشر جاوید نے تقریب کا احتمام کیا تقریب میں مہرشتیاب کی سال کی راکہ کے کارٹا گیا لاہور سمیت صوبہ بھر میں جیالے وکلا کو سیاسی طور پر متحرک کرنے کا فیصلہ مئمبر پیپلز پارٹی، سینٹر پنجاب راجہ عبد الرحمن ایڈوکیٹ آئندہ ہفتے دورے کریں گے راجہ عبد الرحمن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بار میں وکلا سے ملاقاتیں کریں گے مشابرت کے بعد پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وکلا کا ہائی کورٹ بعد میں اجلاس بھی بلوایا جائے گا شہدائی پولیس کے اہلے خانہ کو گھروں کی فراہمی کمیشن آئی جی نے ستائیس شہدائی کی فیملیز کو ذاتی گھروں کے لیے پلوٹس فراہم کر دیئے سینٹر پولیس آفیس میں انقدہ تقریب شہدائی کے اہلے خانہ کی بڑی اتادار شریک آر پیو ساہیوال محموب رشید ڈی آئی جی ویل فیر غازی محمد صلاح الدین کی شرکت ڈی پیو ساہیوال فیصل شہزاد اے آئی جی ویل فیر امارہ شرازی اور دیگر افسران بھی شریک آئی جی پنجاب کی شہدائی کے اہلے خانہ کی سہولت کے لیے ہر ممکن تعاون کی یاقین دہان سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس شہر میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلیوں اور جلسوں پر اضافی نفری لگانے کی ہدایت انشیات فروشوں اور پتنگبازوں کے خلاف کا روائی کا حکم اہور جیمبر الیکشن چیئر کی ریل سٹیٹ سیکٹر سے وابستہ کمیونیٹی بھی متحرک سابق وائس چیرمن ڈی ایچ اے سٹیٹ ایجنٹ ایسوسییشن ارفان میو کی رہائش کا پر اجلاس سابق صدر میجر ریٹائر دفیق حسرت نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ڈیلرز اور تاجر برادری کا پیاف میان جمنی سار آلائنس کی حمایت کا اعلان ادھر پہ آپ آئر نیز پروگریسیو آلائنس کے کارپوریٹ کلاس کے امید واران کی انتقابی تقریب داروگا والا انڈسٹریل اونرز ایسوسییشن کی جانب سے پی پی آلائنس کے کارپوریٹ امید واران کی حمایت کا اعلان فلیٹیز ہوتل میں شی ڈرائیورز کی گرینڈ اوپننگ تقریب چیف ایگزیکٹیو شی ڈرائیورز ہماز فاروقی نے صدارت کی تقریب رکن قومی اسمبلی شاہستہ پرویز ملک کی خصوصی شرکت صدر یوت اسمبلی فہد شہباز وی سی پنجاب یونیورسٹری خالد محمود بی شریک ایم پی ایم ممتاز رئیس سمیت سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کی قصید تعداد نہیں شرکت کی آج سپتمبر اردو زبان کا قومی دن فاؤنٹین ہاؤس میں پاکستان قومی زبان تحریک کے اشتراک سے یوم نفاظ اردو کانفرنس وزیر طالن پنجاب رانہ سکندر حیات کی بطور مہمان خصوصی شرکت سی او اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ساکیب جمیل بھٹی اور ڈاکٹر سید عمران مرتضی بھی شریک کانفرنس میں جسٹیس سی ریٹائیڈ ناصرہ اقبال قیوم نظامی عزمان گل اور فرید پراچہ ڈاکٹر سمیحا راہیل قاضی اور دیگر نے شرکت کی اسی ہوتل میں زمین ڈاکٹ کام کے زیرے تمام پروپرٹیز سیلز ایونٹ زمین ڈاکٹ کام کے جاری منصوبوں کے مورڈر نمائش کے لیے پیش کیے گئے سیلز ایونٹ میں پارک ڈائمنڈ ویسٹا ہوسنگ منصوبے کے لانچنگ کی گئی ڈیلر سارفین اور شہریوں کی کسی تعداد موجود سینئر ڈائریکٹر زمین ڈاکٹ کام لائک چوہدری کی شکل ڈائریکٹر سیلز علی ریحان ڈیپٹی ڈائریکٹر سیلز ربیہ افشان بھی شرک ہوئے چیئر پرسن پاکستان لیبر فیڈریشن اتھیا سلیم کی جانب سے فری میڈیکل سینٹر قائم ایم بی بی ایس ڈاکٹرز بزانہ کی بنیاد پر مریضوں کا چیک اپ کریں گے اتھیا سلیم کے مطابق فری میڈیکل سینٹر میں مریضوں کو مفتد بیار بھی فاہم کی جائیں گے لاہور جم خانہ کلب کے زیر احتمام کیکٹ سمر کیم ختم ہو گیا کیم کے دوران امدہ کارکرگی دکھانے والے بچوں میں نامہ تقسیم دیئے گے سابق کرکٹر ماجد خان، خواجہ، ندیب محفن، سابق چیف سیلیکٹر محمد الیاس اور سابق کپتان عزر علی نے شرکت کی اور پہلا ملیخہ غوری ونٹیک کرکٹ اورنامنٹ پنجاب یونیورسٹی نے ایک سپورٹ ننکانہ کو نو مکتوں سے ہرا دیا ایک سپورٹ ننکانہ صاحب کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 82 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے جواب نے پنجاب یونیورسٹی نے ایک وکٹ کے نقصان پر 83 رنز بنا کر کامیابی حاصل کی موسیقی